یار 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 میں نے صحیح بات اس ویڈیو بنانے کا مجھے تو بڑا مزا ہے اور ریسرچ کرنے کا بھی بڑا مزا ہے ہم دیکھیں گے کہ فری وائ فائی کس طرح سے چلا سکتے ہیں جو ہمیں یوٹیوب پر ویڈیوز ملتی ہیں کہ یار آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے فری وائ فائی چلا سکیں گے یا یہ ٹریک ٹرائی کریں اس ٹریک کے ذریعے تو آپ ہنڈرٹ پرسنٹ چلا پاؤ گے ہی فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو مجھے اپنے یوٹیوب چینل پر اتنا تگڑا ریسپونس دیا سچ میں کافی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور دن بات دن میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ میرے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ تھی اور جب میں نے انٹرنیٹ پر اس کو سرچ کیا تو مجھے لگا کہ یار کیوں نہیں ایسا ہونا چاہیے یار آمے سے وہ لوگ جو ابھی نئے میرے چینل پر آئے ہیں جو آرلیڈی کنیکٹیڈ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے انہیں پتا ہے کہ یار میں اپنے چینل پر جسٹ وائی فائی سے ریلیٹیڈ ہی ویڈیوز بناتا ہوں کہ کون سی اپلیکیشن کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب سے ہم یوٹیوب پر ان تمام ویڈیوز کا ریویو بھی کریں گے کہ کون سی ویڈیو صحیح ہے یار مجھے قسم سے اتنے فنی ویڈیوز بھی ملتی ہیں بیچ میں تو کون سی ویڈیوز صحیح ہے اور کون سی فیک ہے ٹھیک ہے کہ لوگ پس ویوز لینے کی خاطر یار کیسی کیسی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو برحال ہم آج اس ویڈیو میں دو ویڈیوز کا ریویو کریں گے جس کے تھن میل پہ لکھا گیا ہے کسی بھی وائی فائی کو بغیر پاسورٹ کے چلائیں بہت آسان طریقہ خوش ہو جاؤ یار خوش تو ہم ہوں گے جب ہمیں فری میں وائی فائی ملے گا اچھا سیکنڈ ویڈیو تو میری ویڈیو ہے فری وائی فائی اچھا یہ کلک بیڈ نہیں ہے یہ سچ میں اپلیکیشن ہے جو وائی فائی میپ جس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی اسی طرح سے ہی ہے جن لوگوں نے ورلڈ وائیڈ اپنے وائی فائی کو شیئر کر رکھا ہے آپ ان کے فری میں چلا سکتے ہو اور اس سے نیچے ہم جو دوسری ویڈیو ہے جس کا ریویو کریں گے وہ یہ ویڈیو ہے جس کے تھن میل میں لکھا گیا ہے hack any وائی فائی فری ہنڈرٹ پرسنڈ ٹھیک ہے فری وائی فائی اچھا دو منٹ میں پاسفرڈ کمال نہیں ہو جائے گا تو جس کا ٹائٹل ہے ہم اس ویڈیو کو اپن کر آج میں آپ کو اچھا تھوڑا والیوم ڈاؤن کر لیتے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو اچھا جس کا ٹائٹل ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی وائی فائی کا پاسفرڈ کیسے پتا کریں وائی فائی کا پاسفرڈ کیسے دیکھیں سی وائی فائی پاسفرڈ اور یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے سترہ ماہ دو ہزار اکیس کو جس کے ٹوٹل ویوز ہیں تیس ہزار سے کچھ زیادہ اور آٹھ سو دس لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اور تین سو پچانوے لوگوں نے ڈیز لائک کیا ہے اچھا تو میں ویڈیو یہاں کلے کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ویڈیو میں بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں اچھا یہ میں ان کی آواز تو آپ کو نہیں سنا سکتا ٹھیک ہے وہ پھر کاپی رائٹ کا ایشو آجے گا اچھا تو یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آپ فری میں وائی فائی کسی کا کسی کا بھی کیسے یوز کر سکتے ہیں تو جو یہ میتھرڈ اپلائی کر رہے ہیں زونگ فورجی پر اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کہنا کیا ہے آپ کو جب آپ کا وائی فائی کسی بھی وائی فائی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتا ہے یا نئی بھی رہتا آپ کو وہاں تین آپشنز دیکھنے مل سکتی ہیں ایک تو وائی فائی آئیکان اور پاسورڈ اور یہ آپشن کی جو ایک بٹن ہوتا ہے آئی بٹن جو ہوتا ہے اچھا ان بھائی نے آئی بٹن پر کلک کیا دوبارہ سیٹنگ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو برحال آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ یار میں اس کو تھوڑا روست کر رہا ہوں وہ سین بھی نہیں ہے بس جو انفرمیشن دے رہا ہے وہ ہی میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اچھا اس بھائی نے اس آئی بٹن پر کلک کیا تو یہاں پر جو بھی وائی فائی نیٹورک ہوگا اس کی تھوڑی ڈیٹیل نکل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے سیگنل ٹھیک ہے کتنے آ رہے ہیں اور سکیورٹی کیٹیگری کون چھی ہے نہیں سکیورٹی کی اپشن ہی مانگتا ہے ٹھیک ہے پروکسی اور آئی پی سیٹنگ اچھا یار یہ تو آئی پی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے سٹیٹکس میں گیا ہے یہ بندہ اور سٹیٹکس میں جانے کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جو آپ کا آئی پی اڈریس ہے اگر آپ وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے نا ٹھیک ہے کسی بھی وائی فائی راوٹر کے ساتھ تو وہ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے آپ کا آئی پی اڈریس ٹھیک ہے کہ کس آئی پی اڈریس کے ذریعے آپ کا ڈیوائیس مطلب آپ کا ممبائل آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ بندہ نا کہہ رہا ہے کہ یہ آئی پی اڈریس آپ کو نوٹ کرنا ہے یہ خاص ہے مطلب تھوڑے سے الفاظ میں بھی ایڈ کر رہا ہوں اور نیچے یہ راوٹر کا جو ہے آئی پی اڈریس وہ بھی دے رہا ہے اچھا خود سوچنے والی بات ہے ایک سیکنڈ میں ویڈیو یہاں پوش کر رہا ہوں تھوڑا سٹاپ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اچھا جو یہ آئی پی اڈریس ہے نا اس بندے نے کہا کہ یہ آئی پی اڈریس کمال کا ہے جس آئی پی اڈریس کے ذریعے آپ کنیکٹ کر سکتے ہو بھائی لوگ آئی پی اڈریس کے ذریعے کبھی بھی وائی فائی کنیکٹ نہیں ہو سکتا اور جو یہ نیچے راؤٹر ہے نا تو یہاں راؤٹر کا ای پی اڈریس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کے ذریعے ہم راؤٹر کو اکسیس کر سکیں اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ میرے ممبائل میں کیا آپشنز ہیں اور آپ کے ممبائل میں کیا آپشنز ہو سکتی ہیں اچھا پھر ہم ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اس نے سیف کیا اب یہ یہاں سیف کرے گا اس کو ویڈیو کو ٹھیک ہے بھائی اس نے تو ڈائریکٹ بیک ہاں سیف تو ہوئی نہیں سکتا اس نے ڈائریکٹ بیک کر دیا لکھ کر نا اس نے ڈائریکٹ بیک کر دیا سیف ہوئی نہیں سکتا جب تک آپ اس کے اوپر وائی فائی کا پاسورٹ نہ لگائیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اچھا یہ بھائی گئے ڈائریکٹ اپنے مطلب اور ہاں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اس کے لئے آپ کو نا اس کے بعد آپ کو میرے چینل کو لائک کر دینا ہے اور پھر سے سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر دینا ہے آپ ایسے میرے لیے بھی یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے اب تو جانے رہے آگے ہاں یہ لنک بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اس اپلیکشن کو اس لنک کے ذریعے ڈائریکٹ ہی نیچے انہوں نے وہ کر لیا اپلیکشن بھی نہیں دکھائی پوری ٹھیک ہے اچھا یہ ان کا سین چیک کریں یہ ویب سائیڈ ان بھائی کی ویب سائیڈ ہوگی جہاں پر یہ اپلیکشن پڑا ہے وائی فائی ماسٹر جو آپ کو گوگل پلے سٹور سے ملتا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں یہاں پر اس کا نام بتایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس کا نام یہ ہے بس انہوں نے لنک دکھایا جو آپ نے پیچھے دیکھا انہوں نے ڈائریکٹ لنک مطلب کے پیچھے کر دیا کہ وہ اپلیکشن بھی سین نہ کر سکیں کہ ڈائریکٹ یہاں ہی سے لوگ چلے جائیں گوگل پلے سٹور پر اس بھائی کا کہنے کا مطلب ہے آپ لنک پر بھی کلک کریں اور میری ویب سائیڈ پر بھی آئیں اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بندہ آ گیا ہے وائی فائی ماسٹر پر جو اپلیکشن گوگل پلے سٹور کا ہے اور یہاں سیم سگنل آ رہے ہیں زونگ فور جی اب اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یار اب یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے اچھا یہ یہاں کنیکٹ تو کرے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ کی اپشن آ رہی ہے اور بھی بہت سی اپشنز آتی ہیں ایسی اپلیکشنز میں تو اس کے بعد ایک سیکنڈ اب یہ کنیکٹ بھی ہو گیا اب یقین کیجئے یہ نا ہنڈر پرسنٹ فیک ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہاں زونگ فور جی کنیکٹ بھی ہو چکا ہے اچھا ایک تھوڑا گھور کیجئے اس بندے نے آئی پی ایڈریس مطلب ٹائپ کیا اپنے مومبائل کی سیٹنگ میں جو ڈیفالٹ جہاں میں وائی فائی کی اپشن ملتی ہے تو پھر اپلیکشن میں جانے کا یار کیا تک ہوا ٹھیک ہے وہاں سے بس اس نے کنیکٹ کے بٹن پر کلک کیا اور کنیکٹ ہو گیا اچھا جو وہ اپلیکشن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں وائی فائی ماسٹر کے نام سے وہ بھی ہمیں فری وائی فائی پروائیڈ کرتی ہے وہ ایسے نہیں پروائیڈ کرتی کہ آپ کسی کا بھی فری میں وائی فائی یوز کر سکھو گے جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں بہت سے اپلیکشن کا میں نے ریویو بھی کیا ہے کہ کافی شاہب میں اور بہت سے ایسی پرائیویٹ پلیسز پر ہمیں فری وائی فائی ملتا ہے ٹھیک ہے جو کمپنی نے شیئر کر رکھا ہوتا ہے تو آپ جو انسانہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ یہ ویڈیو ایسے تو فیک ہے ٹھیک ہے اور ٹیکنیکل جیکس ان کا چینل ہے اچھا بھائی مجھے کافی ڈائیڈ کا ایشو نہ آجائے کہ اس بندے کی میں ویڈیو اتنا فیک پوک بتا رہا ہوں لیکن جو حقیقت ہے یار میں وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی مجھے کافی ڈائیڈ مد دینا یار ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اچھا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم پہلے چلتے ہیں اپنے وائی فی سیٹنگ میں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ابھی میرا فائی ف جی کے ساتھ موبائل کنیکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں ہمیں سیٹنگ کی اپشن مل رہی ہے اگر میں سیٹنگ پر کلک کرتا ہوں تو وہ بھائی گیا تھا اڈوانس میں آئی پی سیٹنگ میں اور سٹیٹکس میں دیکھ سکتے ہیں سٹیٹکس ہی تھا نا وہاں پر اب یہاں پر وہ بندہ گیا تھا یہاں پر آنے کے بعد آئی پی اڈریس اب پتہ یہ آئی پی اڈریس وہ آئی پی اڈریس ہے جس کے ذریعے میرا موبائل میرے وائی فائی راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ وہ آئی پی اڈریس ہے آئی پی اڈریس تو آپ کو پتہ چل گیا نا یہ آئی پی اڈریس ہے مینیج راؤٹر پر اگر ہم کلک کرتے تو اس نے مجھے ری ڈیریکٹ کر دیا اپنے وائی فائی راؤٹر پر تو اس نے وہاں جو سیکنڈ آئی پی اڈریس لگایا تھا نا وہ راؤٹر کی آپشن تھی تو بیسکلی راؤٹر کی جو آپشن ہے یہ وہ آئی پی اڈریس ہوتا ہے جو آپ کے وائی فائی راؤٹر تک لے جاتا ہے تاکہ آپ اس کی سیٹنگ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم جو دوسری ویڈیو پر نظر ڈالیں گے ایک سیکنڈ یار یہ ویڈیو ہے کسی بھی وائی فائی کو بغیر پاسفرڈ کے چلائیں بہت آسان تو بھائی کی تھوڑی ویڈیو آگے کرتے ہیں اور سب سے پہلے یار دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ٹائٹل میں کیا لکھ رکھا ہے ریل میتھرڈ ہاؤ ٹو کنیکٹ وائی فائی ویڈ آوٹ پاسفرڈ ان موبائل یوز وائی فائی ویڈ آوٹ پاسفرڈ ٹھیک ہے اور اس ویڈیو پر مطلب یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے دوہزار سترہ دس دسمبر کو اور کیارہ میلین سے زیادہ یار ویوز ہیں کبھی میری ویڈیو پر اتنے ویوز آئے نا بھائی پیسے آ جائیں کہ صحیح کر کے اور ڈیز لائک سہیں بیس ہزار ٹھیک ہے اور اب پتہ نہیں یار اس بندے نے جو میتھرڈ بتایا نا وہ صحیح ہے جو بتایا ہے میں ویڈیو کو پلے کر دیتا ہوں اب ڈیز لائک پتہ نہیں کس بندوں نے ڈیز لائک اچھا اس بندوں نے کیا ہوگا جو اس ویڈیو کو پلے کیا جنہوں نے کہ یار اب تو ہمیں فری وائ فائ ملے گا ہی ملے گا اب نہیں ملا تو یار ڈیز لائک تو انہوں نے کیا ہے ورنہ ریل میتھرڈ جو اس نے بتایا ہے نا ہاو ٹو کنیکٹ ویڈ آوٹ وائ فائ ویڈ یار ہاو ٹو کنیکٹ وائ فائ ویڈ آوٹ پاسورڈ تو اس نے ایسے جو بتایا ہے نا ہاو ٹو کنیکٹ وائ فائ ویڈ آوٹ پاسورڈ ان موبائل یہ بات اس کی گلت ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے گلت ہے اچھا اس بندے نے اس ویڈیو میں بتا کیا کیا میں آگے کر دیتا ہوں جیسے کنیکٹیڈ موبائل اور ناٹ کنیکٹیڈ موبائل جو ایک وائ فائ کے ساتھ کنیکٹ ہے اب میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں تھوڑا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شاید آپ کو نظر تو نہیں آئے گا مجھے اپنا موبائل روٹیٹ کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک موبائل وائ فائ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس موبائل سے یہ بلوٹوٹ ٹیٹھرنگ کو آن کر رہے اور پھر بلوٹوٹ کے ذریعے اپنا انٹرنیٹ مطلب جو وائ فائ ہے اس کو دوسرے موبائل پر شیئر کرے گا تو پھر آپ بلوٹوٹ کے ذریعے دوسرے موبائل پر انٹرنیٹ چلا سکیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا بیسکلی کونسپٹ کونسپٹ جو یہ اس ویڈیو میں سمجھا رہے تو اس سے وائ فائ تو چلے گا ٹھیک ہے لیکن ویڈاوٹ پاسورڈ یہ دیکھ رہے نا آپ کنیکٹ ہو چکے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ویڈاوٹ پاسورڈ کسی بھی وائ فائ کو کنیکٹ کر شکتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی موبائل کی سیٹنگ میں جا کر کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو اپنے موبائل کی کنیکشن سیٹنگ میں آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو موبائل ہاتھ سپوٹ اینڈ ٹیتھرنگ کی آپشن ملے گی ٹھیک ہے جہاں سے آپ موبائل ہاتھ سپوٹ بھی آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس جیز کا تو آپ کو پتہ ہے اور بلوٹوث ٹیتھرنگ تو یہ ٹائٹل اگر وہ بندہ لکھتا تو پھر تو ہنڈر پرسنٹ اس کی چیزیں سب صحیح تھیں تو یہاں سے آپ کو یہ آن کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کی جو بلوٹوث ہے وہ آن ہو چکی ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ شیئر کر سکو گے تو جو دوسرا موبائل آپ کر رہے ٹیتھرنگ اور اس سے نیچے ہے یو ایس بی ٹیتھرنگ اگر آپ اپنے لیپٹوپ میں یا پی سی میں انٹرنیٹ چلانا سکتے ہیں تو آپ یو ایس بی ٹیتھرنگ کے ساتھ چلا سکتے ہیں آپ بس کنیکٹ ہو جائیے وائی فائی کے ساتھ آپ کا موبائل کنیکٹ رہے گا اور آپ یو ایس بی ٹیتھرنگ کے ذریعے تو آپ اپنے لیپٹوپ یا پی سی پر بھی چلا سکیں گے اور ایتھرنیٹ ٹیتھرنگ یہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے میں نے اس کے اوپر بھی زیادہ دیکھا نہیں ہے یہ بتا رہا ہے نو یو ایتھرنیٹ ایڈاپٹر کنیکٹیڈ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا مجھے سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے لگ رہا کہ یہ اپشن میرے ممبائل میں میں نے اب گور کی ہے پہلے ممبائل میں تو نہیں تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب ایسی بہت سی ویڈیو ہمارے چینل پر آتی رہیں بس آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ مس نہ کر سکو ہم پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں گوڈ بائی